مصطفیٰ مصطفیٰ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ میں موجود ہوں اس بھائی جان کے پاس جو ایک ٹانگ سے ڈی سی بل ہے یہ اس کی ایک ٹانگ مکمل ختم ہو گئی تھی اب یہ مصنوع ٹانگ لگی ہوئی ہے اس کو یہ بیچارہ پور فیملی سے بلان کرتا ہے دیہاری دار ہے بیچارہ اب یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں گا اور کوئی اس بیچارے کا سہارا نہیں جہاں پر کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اس بیچارے نے مصنوع ٹانگ لگا کر اس کا کہنا ہے بھیک مانگنے سے بہتر تھا میں نے یہ اپنی مصنوع ٹانگ لگا کر پھیری کا کام کرتا ہوں پھیری لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں تو بہ مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے آج ماہ مبارک کیا انتیس روزہ ہے تو یہ بیچارہ میرے ہاں پہنچا اس نے ریکویسٹ کی عید آنے والی ہے تو میرے پاس خرچ نہیں ہے میرے گھر میں عید کے لیے کوئی راشن وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اب اس بھائی سے بھی زبانی لیتے ہیں اسلام علیکم میں کیسے ہیں تبیہ سے ٹھیک ہے تو بھی یہ کیا ہوا تھا آپ کو یہ ایک سیڈنٹ ہوا تھا گنے والے ویڈنے میں اچھا جی گنے کا جو سپیلر تھا ٹانگ اس میں چلی ہوں پٹے میں اچھا جی اللہ صاحب کرے کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریبا سات آٹھ سال تو پھر آپ یہ کیسے نظام چلا رہے ہیں اپنے گھر کا بس یہی کام کرتا ہوں کبھی چار سو کبھی پانچ سو کبھی دو سو دو سو تین سو روپے کے مال ہے اچھا جی تو دو تین سو روپے کا آپ کا سرکل چل جاتا ہے گھر کا بس کبھی چل جاتا ہے اب یہاں پر آپ کیسے پہنچ جاتا ہے یہاں پر میں فیری لگاتا ہوں ایک بندے نے بتایا اچھا جی تو بھائی کا کہنا ہے فیری کا کام کرتا ہوں علاقے میں جاتا ہوں جہاں بھی تو مجھے کسی آدمی نے بتایا یہاں چلے جائیں گے آپ کی ہیلپ کر دیں گے تو جی بھائی جان ضرور اب آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے یہ دہی کھڑی راشن کا ہے نہیں بھائیہ کوئی راشن چاہیے دیکھیں بھائی دیکھیں ناظرین اکرام ایسے بہت سے مجبور لوگ ہیں مجبور فیملیز ہیں ایسے یہ جو میرا بھائی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک مانگنے سے مجھے یہی بہتر تھا یہ بھیری کا کام لگا کر اپنے لیے کچھ دو سو دھئی سو روپے کما لیتا ہوں تو یہ جانے والے کی گھر میں تنگی تھی کھانے کے لیے راشن وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا یہاں سے جو کما کر جاتا ہوں دو سو دھئی سو روپے وہ ڈیلی کا کھارچ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے روزی یعنی کھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہوں تو یہ پر ہمارے پاس کارچ نہیں تھا اسی وجہ سے کسی نے بتایا آپ کے پاس چلایا ہوں تو بھئی آپ پریشان نہ ہوں جیل ہے کچھ رکم ہے آپ کے لیے جو چیز بھی لینے ہیں راشن وغیرہ جو چیز بھی لینے ہیں جو یکے سے ہماری سسٹر جانے یہ انہی کی طرف سے آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ پاک انہیں بہنو گے اللہ پاک انہیں مزر جا آمین اللہ پاک انہیں وہاں جمراہ کروا آمین آمین تو ناظرین اگرام ایسے بہت سے مجبور لوگ ہیں بہت سے میرے بھائی ہیں جو جن کا پیشہ نہیں مانگنا صرف مجبوری غربت لے آتی ہے کیمرے کے سامنے اپنے بچوں کی خاطر بچارے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں غربت آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں مہنگئی آپ کے سامنے یہاں پاکستان میں دو ڈھائی سا روپے میں اس بیچارے کا کیا بن رہے ہیں تو دو ڈھائی سا روپے میں ایک کلو بھی بھی نہیں ملتا مہنگئی اتنی ہو چکی ہے پریشان تھا بیچارہ تو ٹھیک ہے بھائی جائیں آپ دعا کرنے ہیں اللہ پاک آپ کی مشکل دور فرمائے بس آپ نے دعاوں میں یاد رہے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ